براب جہن استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں پندرہ سبق ایک شہری اور جنگلی چوہاں ایک چوہاں شہر کے اندر کسی امیر گھر میں رہتا تھا جہاں اچھی 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 خوش مزے چیزیں کھانے کو ملتی تھی ایک روز وہ اپنی جنگلی دوست کی ملاقات کو گیا جس کا سراخ کھیت کے کنارے تھا جنگلی چوہے نے مہمان کو بڑی آو بھگت اور خاطر توازوں کی جوار کے دانے جو اس کو میسر تھے حاضر کیے شہر کے چٹورے چوہے نے میزبان کی خاطر سے کچھ کھایا تو صحیح پر یہ روکی سوکی غزہ اس کو کیوں بھانے لگی شہری تھا بڑا تمیزدار پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا فصل اور موسم کا حال پوچھتا اس کے گزارے کی صورت دریافت کی پھر بولا بھائی تم کیسے ویران جنگل میں زندگی بسر کرتے ہو یہاں کوئی مزے دار کھانا نصیب نہیں آؤ ذرا میرے ساتھ چلو وہاں تم دیکھو گے کیسے کیسے اچھے گھر اور کیا کیا لذیذ نعمت خدا کی دی ہوئی موجود ہیں جنگلی چوہے نے شہری دوست کی زیافت بڑی خوشی سے قبول کی شام کو دونوں روانہ ہوئے اور آدھی رات گئے گھر جا پہنچے شہری نے اس کو فورا نفیس کھانے پر جو گھروں کا بچا کچا رکھا تھا جا بٹھایا چوہاں ابھی یوں ہی یوں سا کھانا پائے تھا کہ بلی کے خوفنا گواز کان میں آئی میاؤں میاؤں اب دونوں کے دل دھڑکنے لگے اور غصان ہتا ہو گئی ناچار پتہ توڑ بھاگے اور سراخ میں جاگ اسے جب بلی چلی گئے اور کچھ خطرہ باقی نہ رہا تو شہری نے پھر کھانے کی توازہ کی مگر جنگلی دوست نے بہت منت سے واپسی کی جازت سائی اور جو کہتے ہوئے چل دیا یارو اگر تمہارے شہر میں گزارے گا یہی وطیرہ ہے تو تمہیں مبارک رہے مجھ کو وہی اپنا بےوقوف گھر اور سادھی رضا کافی ہے اس کے اوپر یہ ایک شہر ہے یہاں پہ بہت ہی مشہور ہے تو پڑھ لیتے ہیں اسے ملے خوشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ قوم زلط کے حلو سے بہتر جو ٹوٹی ہوئی جھوپڑی بے ضرر ہو بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو تو اس کے اندر یہی بتایا ہے کہ انسان جوے لالچ میں نہ ہے بلکہ جو نصیب میں ہے اسی پہ گزارہ کرے اور بہتر کی بے محنت کرے تو اس کے الفاظ مانی ہے انہیں بھی لیکھ لیتے ہیں ایک شہری اور جنگلی چوہاں توازو آجزی آو بھگت خطرہ خوف ڈر زیافت مہمان ہی میزبان مہمانی کرنے والا لذیذ مزیدار خوفناک ڈراؤنی میسر حاصل ہوا وطیرہ طریقہ ذریعہ نفیس امدہ بہترین حسان خوش بے ضرر خطرے سے خالی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ابھی اردو پڑھنے میں پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں قائدے کی ویڈیو ضرور دیکھیں شکریہ